اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بال کار سکو ابھی ذرا باہر کا سنو چیک سلام علیکم دوستہ میں ہوں خالد امیدہ سب سے ہوں گے میرے مائنڈ میں ایکچلی وہ ڈکی بھائی آ رہا ہے ہیلو ای ہی 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 مائی گاڈ میں باہر تھا تو میں نے سوچا کہ یہ سنو آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ باہر حالات کیا ہے ابھی اس وقت منس ونڈی تیمپریچر ہے لیکن اتنی یہ ٹھن نہیں ہے چل چوٹا تو ابھی میں آ گیا ہوں مائن روڈ سے سائیڈ روڈ پہ اور یہ سائیڈل رش کا ہی ایریہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ انہوں نے کلیئر کر دیئے ہیں لیکن یہ کس جو سنو وغیرہ ہے وہ سائیڈ میں انہوں نے دمپ کی ہوئی ہے سامنے سکول نظر آ رہا ہے آپ کو تو میں نے سوچا کیوں نہیں کہ میں سائیڈ ایک سٹریٹ میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہاں کے کیا حالات ہیں تو سائیڈ سٹریٹ میں یہ ہے کہ آپ نے یہ گاڑیاں دیکھی کہ اس پہ سنو ڈمپ ہوئی ہوئی ہے یہ سنو بیسیکلی دو دن پرانی ہے یہ سارا جو کچھ بھی ہوا ہے یہ دو دن پہلے ہوا ہے تو ابھی انہوں نے روڈ وغیرہ کلیئر کر دیئے ہیں یہ گھر دیکھیں بلکل کیک کی طرح لگ رہا ہے تو جب واپس آپ مائن روڈ کی طرف جاتے ہیں تو مائن روڈ آپ کو تھوڑے سے کلیئر نظر آتے ہیں یہ والا ٹرک آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹی کا ٹرک ہے اور یہ اپنے پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ براؤن براؤن جو نظر آ رہا ہے زمین پر یہ چھوٹے چھوٹے پتر پھینگتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ گاڑیاں جب اس کے اوپر سے گزرتی ہیں تو وہ تھوڑی بہت ٹرکشن یا فرکشن کریٹ کرتی ہیں تو پسلتی بہت زیادہ نہیں ہے تو جب اب سائیڈ روڈ سے مائن روڈ کی طرف دوبارہ جاتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ مائن روڈ تھوڑی سی کلیر ہو گئی ہے کیوں کیونکہ اس پر ٹرافک زیادہ ہوتی ہے اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ چونکہ گاڑی بہت زیادہ گاڑییں جب اس پر ٹرائول کرتی ہیں یا گزرتی ہیں تو اس کے ہیٹ کی وجہ سے وہ ملٹ ہو جاتی ہے تو ابھی چونکہ دوسرا دن ہے تو اسی لیے یہ فیلحال کچھ دنوں میں اس طرح مزید کلیر ہو جائے گا تو یہ میں سوانہ کے ایریا میں آ گیا ہوں یہ نیا ایریا ہے اور اس کے اندرونی حالات دیکھتے ہیں کہ یار ان کی روڈوں کی کیا حالت ہیں یہ سائیڈ میں جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نئے بنے ہوئے ہیں یہ سب میرے خیال میں ٹاؤن ہاؤسز ہیں تو بہت خوبصورت بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے بیچ میں راؤنڈ آباؤٹس دی ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ اور قسم کے ٹاؤن ہاؤسز ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہیں وہ بناتی ہیں یہ گھر وغیرے بناتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پھر سب ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں لیکن بس اتنے ہی لیول کے سب ہوتے ہیں تو مین جو روڈز تھے وہ زیادہ کلیر تھے وہ سیٹی نے کلیر کر دیئے تھے اور جو اندرونی تھے وہ بھی کلیر انہوں نے کیے تھے لیکن اس کے اوپر پھر وہ صالت و خیر یہاں پہ کلگری میں نہیں پھینکے جاتی وہ ایڈمنٹن میں پھینکے جاتی ہے اور یہاں پہ یہ لوگ وہ چھوڑے چھوڑے پتر انٹرنل روڈز پہ وہ نہیں پھینکتے ہیں جو مین روڈز ہوتے ہیں تو ان پہ پھینکے جاتے ہیں انٹرنل پہ نہیں پھینکے جاتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ذرا خیال رکھنا بڑتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سائیڈ میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ نئے گھر بن رہے ہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہاں پہ گھر بس بننا شروع ہو جاتے ہیں آپ یقین کریں کہ یہ سوانہ کا جو پورا ایریا ہے یہ میری آنکھ آمد تو ہمارے سامنے بنایا ہے اور ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کیسے کتنا ڈیپ اور کتنا بن گیا یہ ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے تو راؤنڈ آباؤٹ میں مجھے خود کافی پرابلم ہو رہی تھی کیونکہ کافی پسل رہا تھا میں یہ جو آپ بینرز دیکھ رہے ہیں بیچ میں تو یہ بیسیکلی اس پہ یہ لوگ ایڈویٹسمن کرتے ہیں کہ نئے گھر جب بھی بنے اور یہ جو آپ کو بلو بلاک گرین بن نظر آ رہے ہیں تو یہ ہر ایک گھروں کے سامنے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے جس میں یہ لوگ بلاک میں گاربیج بھینگتے ہیں گرین میں اورگینک اور بلو میں ریسائیکل بھینگتے ہیں تو اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو پھر آپ کو پینلٹی بھی لگ سکتی ہے تو ان چیزوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے تو انٹرنل روڈز پہ میں نے بہت آہستہ سے ڈرائیفنگ کی کیونکہ بہت زیادہ سلپری تھا ادر وائز جو مین روڈ تھے وہ تھوڑے سے بہتر تھے ایون دو کہ میں نے فور بائ فور آن کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی اگر روڈ سلپری ہے تو اس میں کوئی چیز کام نہیں کرتی لیکن میں خال میں وہ فور بائ فور آن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اس سے بس اتنا تھا کہ اگر پھنس جاتا تو نکلاتا پھنسنے کے لئے صرف اس کے لئے سنو چاہیے ہوتی ہے تو یہ جتنی بھی آپ کو سنو سائیڈ میں نظر آئے گی تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں یا گاڑیوں تھی ان کو چلاتے ہیں تو اس کو شوال کر کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور یہ جو گاڑیاں سائیڈ میں پارکٹ ہیں یہ بسیکلی انہی گھروں کے لوگ ہیں جو ان کی پارکنگ جو ہیٹڈ پارکنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہے تو انہوں نے وہ گھروں کے سامنے پارکی ہوتے ہیں تو سوانہ کا علاقہ خوبصورت ہے بس اسی طرح کہ اگر آپ کسی بھی ایریا میں چلے جائیں یا ساؤٹیس میں چلے جاتے ہیں تو گھر آپ کو ایسا ہی لگتا جیسے آپ اپنے ایریا میں گھوم رہے ہیں یہ وہ گراج والے گھر ہیں جو سنو انہوں نے سائیڈ میں کر دی ہے اور اپنے لئے انہوں نے تھوڑا بہت راستہ بنایا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بس ڈرائیف کر رہے ہیں کالگری میں یہ ہے کہ ایڈلی سورج نکل آتا ہے جس کی وجہ سے ماحول کافی خوبصورت ہو جاتا ہے اور ہر ایک گھر نے اپنے سامنے ایسے راستے صاف کی ہوتے ہیں دوستو باہر کا موسم دیکھنے کے بعد دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ شیئر کرو امید ہے آپ لوگوں کوئی باہر کا ویو پسند آیا ہوگا نہیں یہ اسی طرح کا موسم یہاں پہ رہتا ہے پچھلے دنوں میں اچھی خاصی گرمی تھی اور اچھا خاصا موسم خوبصورت ہو گیا تھا لیکن ایک دم سے پھر یہ ایک دم سنو کا ہوا ہے جو بیسیکلی ایک فنامنا ہے ویدر کا پولر ووٹیکس اس کا ایک ایفیکٹ تھا جو کہ کچھ دنوں کے لیے ہے کالگری میں کافی زیادہ سنو ہوئی ہے اور ابھی تو یہ اس کی صفائی بہت اچھی طریقے سے ہوئی ہے لیکن ادروائز جس کل پرسو جب یہ سنو ہوئی تھی تو یہ جتنا بھی آپ زمین سے لیول سنو کا اوپر دیکھ رہے ہیں تو اسے میں گاڑی چلانی پڑ رہی تھی اور بہت ساری گاڑیاں پھر ایونچولی اسے میں پھنس گئی تھی اور الحمدللہ میری گاڑی تو نہیں پھنسی تھی لیکن لوگ خود بھی کچھ گلتیاں کرتے ہیں کہ بس کام ہوتے ہیں یار لوگوں کو تو نکلنا پڑتا ہے ضرور تو آپ کام پہ بھی جائیں گے اور اس سنو کا مقابلہ بھی کریں گے اور اس کو انجوئی بھی کریں گے گراج میں ہاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے فریزر میں آگئے ہوں تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند نہیں ہوگی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ملیں گے اور دعا پھر تب تک کے لیے بائی بائی